بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں کراچی قبرستان میں جا رہا تھا سردیوں کے دن تھے میں چاہتا تھا کہ ایسے لوگوں میں قبرے تقسیم کروں جن کے پاس سخت سردی کے دنوں میں اپنے بدن کو ڈھانکنے اور سردی سے بچانے کے لیے گرم قبرے بھی نہیں ہوتے پس یہی سوچ کر میں نے کچھ خواتین کے قبرے بھی اپنے ساتھ لیے اور قبرستان میں داخل ہو گیا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ قبرستان میں کون سی خواتین رہتی ہیں پر جو لوگ باہر لوگوں کی مدد کی غرض سے رات دے تک پھیرتے رہتے ہیں انہیں معلوم ہوگا کہ قبرستان ان چند محفوظ جگہوں میں سے ایک ہے جہاں اکثر لوگ پناہ لیتے ہیں خاص کر وہ عورتیں جنہیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی اچھی جگہ پر چلی جائیں گی تو لوگ انہیں نوچ ڈالیں گے یہ اکثر بے گھر خواتین ہوتی ہیں مگر میں نے کبھی کسی جوان لڑکی کو قبرستان میں نہیں دیکھا تھا اکثر لڑکیاں ایسی ہوتی تھیں جنہیں گھر والوں کی وجہ سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ان میں سے کوئی طلاقی آفتہ ہوتی ہیں اور کوئی بڑی عمر کی عورتیں جنہیں بڑی عمر کی عورتیں جنہیں ان کے بیٹے گھر سے نکال دیتے پر آج جیسے ہی میں نے قبرستان میں قدم رکھا تو میری نظر سرخ توپٹے والی ایک نوجوان لڑکی پر پڑی لڑکی قبر کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور اس کی جسامت دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ بہت چھوٹی عمر کی لڑکی ہے یہی کوئی چودہ پندرہ سال کی لڑکی ہوگی یہ دیکھ کر تو مجھے اور بھی ترس آیا میں سوچنے لگا کہ چودہ پندرہ سال کی لڑکی اس قبرستان میں کیا کر رہی ہے اگر کسی کی نظر اس پر پڑ گئی تو کوئی بھی اسے نوالائے ترس سمجھ کر ہڑپ کر جائے گا یہ دنیا تو حوث سے بھری پڑی ہے اور سچ پوچھیں تو رات کے اس پہر کسی عورت کو دیکھنا اکثر علاقوں میں اگر معمولی چیز سمجھی جاتی ہے اسی لئے لوگ ایسی عورتوں کو خوب استعمال کرتے ہیں بہرحال جیسے ہی میں نے اس لڑکی کی طرف دیکھا تو میں کام کر رہ گیا تھا اس کی آنکھیں رو رو کر لال سرک ہو چکی تھی مجھے اس پر ترس آنے لگا کیا بات ہے لڑکی تم یہاں رات کے اس پہر کیوں بیٹھی ہو میری آواز سننا تھی کہ وہ چونک کر میری طرف کہ وہ دنیا کی سب سے حسین لڑکی ہوگی میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا تھا مگر اس کی نظروں میں میرے لئے خوف کے سوا کچھ نہیں تھا آپ کون ہیں ساب جی اس نے مجھ سے پوچھا تو میں نے اس کی طرف گرم چادر بڑھاتے ہوئے کہا کہ میں لوگوں کی مدد کرنے کے لئے رات کے اس پہر گھر سے نکلا ہوں کیا آپ میری مدد کریں گے ساب جی اس نے میری طرف ملتجی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تو میرا دل ہی پگل گیا تھا ہاں ضرور مدد کروں گا کیوں نہیں مگر تم یہ تو بتاؤ کہ تم یہاں کیوں بیٹھی ہو یہ قبر کس کی ہے یہ کہنے کی دیر تھی کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی یہ قبر میرے باپ کی ہے مگر اس میں دفن تو میرا شوہر ہی ہے اگر زندہ ہوتا تو میرا بیٹا ہوتا پتہ نہیں وہ لڑکی کیا کیا بولے جا رہی تھی میں نے تو اسے سنا تو میرا ذہن چکرا کر رہ گیا تھا وہ یہ کیسی باتیں کر رہی تھی میں تو اسے صرف پہلی بار دیکھ رہا تھا اس لئے یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ سچ بول رہی ہے یا چھوٹ بول رہی ہے میں نے اسے سکتا تھا کہ وہ سچ بول رہی ہے یا چھوٹ بول رہی ہے میں نے اسے کپڑے دے دیے ایک چادر بھی دے دی میں یہ پہن کر کیا کروں گی ساب جی پتہ نہیں کب کوئی یہاں آ جائے اور مجھے روند کر چلا جائے وہ بڑی بے باقی سے یہ باتیں کر دی مجھے خوبصورت بھی لگ رہی تھی اور کسی ڈری ہوئی خوفزدہ ہننی کی مانت بھی اس نے مجھ سے کہا کہ وہ میرے گھر چلنا چاہتی ہے رات کے اس پہر میں اسے اپنے گھر لے جاتا تو میرے لئے تو وہ کوئی مشکل بات نہیں تھی پر میرے ساتھ تین چار لڑکے بھی رہتے تھے ایسے میں میں اسے لڑکوں والے گھر میں کیسے ٹھہراتا اور اگر ٹھہرا بھی لیتا تو وہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے اس لڑکی کی عزت ان کی نظروں میں کیا رہ جاتی یہی سوچ کر میں نے اسے مانا کرنا چاہا پر پھر دل میں ایک خیال آیا کہ رات کے اس پہر اگر یہاں پر کوئی اور چلا آیا اس نے شراب پی رکھی ہوئی کوئی چرسی یا کوئی جادوگر ہوا تو اس بیچاری کا کیا حال ہوگا میں مجبوراً اسے گھر لے جانے پر مجبور ہو گیا گاڑی میں بیٹھتے ہی میں نے اپنی موڑ لیا تھا میں اپنے خالی گھر اسے لے کر جانا نہیں چاہتا تھا مگر کیا کرتا میری مجبوری تھی فلات میں میرے ساتھ دین چار لڑکے اور بھی رہتے تھے میں ایسے ماحول میں اس پاکی ضرور کو نہیں رکھنا چاہتا تھا پر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ میں جو کچھ کرنے جا رہا ہوں وہ میرے لیے بہت بڑی حیرت کا باعث بن جائے گا خیر میں اس لڑکی کو لے کر اپنے خالی گھر کی طرف روانہ ہوا میرے دل میں کھٹکا بھی ہو رہا تھا کہ اگر میں اسے گھر لے کر گیا وہاں پر میرے امی ابو تو ہیں نہیں نہ ہی بہن بھائی ہیں میرا گھر تو بالکل خالی ہے یہ خالی گھر کو دیکھ کر مجھ پر شک نہ کرے میری نیت کے کھوٹ پر نہ یقین کرنے لگ جائے یہ نہ سوچے کہ میں اس کا غلط فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں حدیث ہے کہ ایک مرد اور عورت جب ایک ساتھ ہوتے ہیں اور تنہائی میں ملتے ہیں تو ان دونوں کے درمیان تیسرا شیطان ہوتا ہے سچ پوچھیں تو وہ لڑکی بلا کی خوبصورت تھی اسے دیکھ کر تو کسی کا بھی ایمان خراب ہو سکتا ہے مگر میں اسے مدد کرنا چاہ رہا تھا اسی لئے میں نے اپنے گھر کی طرف گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی وہ چپ چاپ گاڑی میں بیٹھی رہی تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے مجھ پر اندھا پھروسہ ہو اس نے میری طرف ایک بار بھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا اس کی نظروں میں خوف تھا مگر اس کا وجود بلکل دھیلا ڈھالا تھا وہ ایسے بیٹھی تھی جیسے اپنے گھر میں بیٹھی ہو اس کے وجود سے کوئی در خوف کی کوئی بھی علامت ظاہر نہیں ہو رہی تھی نہ ہی وہ سمٹ کر بیٹھی تھی اور نہ اس میں کوئی خوف کی علامت تھی البتہ نظریں چھوکی ہوئی تھی خیر جیسے ہی میں اپنے گھر میں داخل ہوا گھر کا سنا تھا میرے ذہن کے خیالوں کو مزید ہوا دینے لگا پر میں چپ جاب اسے لے کر اندر والے کمرے میں آ گیا آپ کے اس گھر میں اور کوئی نہیں ہے کیا اس نے بے خوفی سے مجھ سے پوچھا تو میں نے نفی میں سر ہلا دیا ہے تو کوئی نہیں ہم دونوں کے علاوہ یہاں کوئی نہیں ہے اچھا تو کیا آپ بھی یہی رہیں گے میرا مطلب ہے اس کمرے میں وہ تو اٹھا نہیں میں اپنے دوسرے گھر جاؤں گا تم اس گھر میں اکیلی رہ سکو کی کیا میری بات سننا تھی کہ وہ خوف صدا ہو گئی نہیں نہیں بہتر ہوگا کہ آپ اسی گھر میں رہ لیں میں کبھی آج تک اکیلی نہیں رہی مجھے در لگتا ہے اکیلے رہنے سے آپ اگر اسی گھر میں رہ لیں گے تو مجھے تسلیح ہوگی ویسے آپ کرتے کیا ہیں آپ تو میرے لیے مسیحہ ثابت ہوئے آپ نے مجھے قبرستان کی تھنڈی فضاء سے اپنے گھر کی آرامدہ ماحول میں لاکر کھڑا کیا ہے میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں لیکن آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ میری عمر بہت کم ہے اور ظاہر ہے مجھے اس اندھیرے گھر میں رہنے سے بہتر لگے گا آپ یہاں رک جائیے اس سے مجھ پر اتنا بھروسہ تھا یہ بات تو میری سمجھ سے باہر تھی بہرحال میں نے سوچا کہ میں جا کر دوسرے کمرے میں سو جاتا ہوں پر گھر میں ایک جوان لڑکی موجود ہو تو انسان کو ویسے بھی نین نہیں آتی میں نہ سہی اگر کسی اور نے اسے یہاں آتے دیکھا ہوگا تو کہیں کوئی مسئلہ نہ بن جائے میرے دل میں میرے پاس ایک بھی سوال کا جواب نہیں تھا دل میں ایسی ایسی باتیں چل رہی تھیں کہ مجھے خود سے بھی ڈر لگنے لگا میں سوچنے لگا کہ کل صبح ہوتے ہی اس لڑکی کو اپنے گھر سے دور کہیں دارالامان یا کسی اور پناہ گامے لے جاؤں گا جہاں پر اسے رہنے کے لئے جگہ مل جائے اور یہ میرے سہن سے بھی اتر جائے کیونکہ میں کسی صورت بھی اس لڑکی کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا جاتا تھا آج میرے دوستوں کا بھی بار بار فون آ رہا تھا کہ تم کہاں چلے گئے ہو وہ میرے بارے میں فکر من بھی رہتے تھے کیونکہ میں اکثر رات کو کافی دیر سے باہر نکل جاتا اور پھر صبح کے قریب گھر آتا تھا پر آج تو میں واپس بھی نہیں گیا تھا میرے دوستوں کو میری فکر ہو رہی تھی میں صبح کے قریب جاگا میں نے فجر کے نماز ادا کی اس لڑکی کے کمرے سے مجھے ہلکی ہلکی آوازیں آنے لگیں میں یہ سن کر حیران رہ گیا تھا کہ وہ آوازیں تو سسکیوں کی تھی میں دروازے کے ساتھ کان لگا کر سننے لگا تو مجھے احساس ہوا کان لگا کر سننے لگا تو مجھے احساس ہوا کہ وہ لڑکی کافی زور سے رو رہی تھی مجھے در سا محسوس ہوا کہ پتہ نہیں اسے کیا غم ہے اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوا کل کو وہ میرے ذمہ لگ گئی تو میں کیا کروں گا میں تو ایک سرکاری ملازم تھا میرے لئے لوگوں کی مدد کرنا ضروری تو تھا پر میری نوکری مجھے بہت عزیز تھی میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر اس نے دروازے کو اندر سے بند کر رکھا تھا میں نے سوچا کہ میں صبح صبح اپنی نوکری پر چلا جاؤں گا اگر اس نے دروازہ نہیں کھولا تو ایک اور دن مجھے اسے اپنے گھر پر رکھنا پڑے گا پھر رات ہو جائے گی رات کے وقت عورت کو گھر سے ویسے بھی نکالنا غیر مناسب سی بات ہے گھر میں کھانے پکانے کی ساری چیزیں تھیں میں گھر سے باہر چلا گیا نماز پڑھنے کے بعد میں چہل قدمی کیا کرتا تھا اور پھر واپسی پر تیار ہونے کے لئے مجھے فلیٹ جانا پڑا کیونکہ میرا سارا تیاری کا سامان ادھر ہی رکھا تھا میں تو وہاں چلا گنے دفتر پہنچا تو میرے دوست مجھے دیکھ کر کچھ عجیب سی نظر سے دیکھ رہے تھے جیسے انہیں میرے رات کہیں اور گزارنے پر بہت زیادہ شک ہو میں نے انہیں بتا دیا کہ میں کل اپنے گھر گیا تھا وہیں پر رات کو رکا تھا پھر اب مجھے اس لڑکی کی فکر ہو رہی تھی میں اسے گھر پر چھوڑ تو آیا تھا پھر اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ اسے اکیلے گھر میں ڈر لگتا ہے میں تو گھر کو باہر سے تالہ لگا کر آیا تھا سوچنے لگا کہ اگر اس نے شور مچا کر آس پاس کے لوگوں کو اکٹھا کر لیا تو میں کیا کروں گا مجھے تو اس لڑکی سے ویسے بھی بڑی عجیب سی کشش محسوس ہو رہی تھی لیکن اگر اس نے گھر والوں کو اکٹھا کر لیا محلے والوں کو بلا لیا تو میں کیا کروں گا اور اگر اچانک میرے گھر والوں میں سے کوئی آ گیا تو کیا ہوگا اگرچہ وہ لوگ کافی عرصے کے لیے چھٹیوں پر گئے تھے پر پھر بھی مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا پورا دن بے چینی میں گزرا مجھے دن کے دو وجہ چھٹی ہوتی تھی لیکن اس دن کے دو وجہ چھٹی ہوتی تھی لیکن اس دن میں جلدی چھٹی لے کر گھر کی طرف بھاگا کیونکہ مجھے اس لڑکی کو بھی دیکھنا تھا کہ وہ گھر میں پریشان نہ ہو گئی ہو میرے جانے سے وہ پریشان تو ضرور ہوئی ہوگی مگر جیسے ہی میں نے گھر کا دروازہ کھول گا ان میں اندر داخل ہوا تو بھینی بھینی خوشبو میرے نتنوں سے ٹکرائی میں حیران ہو گیا یہ خوشبو تو ایسی تھی جیسے گھر میں کچھ بہت لذیذ پک رہا ہو میں گھر میں داخل ہوا تو حیرت نے میرا بھرپور استقبال کیا تھا میں نے دیکھا گھر تو صاف ستھ رہا تھا اور چمک رہا تھا صفائی صاف نظر آ رہی تھی اس گھر سے گئے ہوئے میرے بہن بھائیوں اور والد والدہ کو تھوڑے ہی دن ہوئے تھے پر گھر بہت گندہ لگ رہا تھا اس لڑکی نے تو آ کر ایک ہی دن میں گھر اتنا زیادہ صاف ستھ رہا کر دیا اتنا چمکا دیا کہ میں بھی گھر کو دیکھ کر حیران رہ گیا تھا گھر کی صفائی قابل دیت تھی کھانے کی خوشبو میری اشتہا کو بڑھا رہی تھی میں نے آ جایا تھا میں صبح کا بھوکا ہی تھا ظاہر ہے میرے پاس تو بھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی اور اب جب کہ میں نے کھانے کی اتنی اشتہا انگیز خوشبو سنگی تو میں مزید بیچین ہو گیا میری بھوک بڑھنے لگی تھی میں فوراں سے اندر گیا تو دیکھا وہ لڑکی کچن میں کھانا بنا رہی تھی مجھے دیکھ کر مسکرائی اس کا مسکرانہ ایسا ہی تھا جیسے کوئی بیوی اپنے شوہر کے گھرانے پر خوشی سے مسکراتی ہے میں یہ سب کچھ دیکھ کر شرمندہ بھی ہو رہا تھا پر اس کے چہرے پر سوائے خوشی کے اور کچھ نہیں تھا میں بہت زیادہ خوش بھی تھا کہ اس نے ایک دم آتے ہی میرے گھر کو چار چاند لگا دیئے آج اس نے اپنے کپڑے بھی تبدیل کر رکھے تھے میری والدہ کے کپڑے بھی پہن رکھے تھے میں حیران بھی ہو رہا تھا کہ وہ کتنی اعتماد والی ہے ایک اشنبی گھر میں آ کر وہ یوں گھل مل گئی تھی جیسے یہ اس کے کسی رشتہ دار کا گھر ہو اس سے پہلے کہ میں اس لڑکی سے کچھ سوال کرتا اس سے زمین نکل گئی اس کی گردن پر جو نشان تھا اسے دیکھ کر میں حقا بکا اور حیران پریشان رہ گیا تھا جب میں نے دیکھا کہ اس کی گردن پر یہ نشان بنا ہوا ہے تو میرے ذہن میں ہزاروں سوال اٹھنے لگے اس لڑکی جس کا نام سنہ تھا اس نے بھی میری نظروں کو بھاپ لیا بولی میں جانتی ہوں سمجھ گئی ہوں کہ آپ اس نشان کو دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو گئے ہوں گے لیکن پریشانی کی کوئی بات نہیں میں یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ کو میرا یہ اعتماد اور کھلا ڈھلا بن اچھا نہیں لگ رہا ہوگا پر میں خود کو ثابت کروں گی میں آپ کو اپنی ساری باتیں ساری کہانی ساری حقیقت سنا دوں گی پھر آپ کو میری ان باتوں پر نہ ہی کوئی اعتراض ہوگا اور نہ ہی کوئی شک ہوگا رہی بات اس نشان کی اسی نشان کی وجہ سے میں بے گھر ہوئی ہوں اسی نشان کی وجہ سے میرے باپ اور میرے شہر کی موت واقع ہوئی ہے اور اسی نشان نے مجھے گھر سے بے گھر کر دیا ہے وہ اپنی گردن پر ہاتھ رکھ کر رونے لگی اس کی گردن سراہی جیسی تھی اور ہاتھ کومل مرمری اور سنگے مرمر جیسے سفید تھے میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا تھا مجھے اس سے خوف بھی محسوس ہو رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ اس کی طرف ایک کشش تھی جو مجھے کھینچے جا رہی تھی میں اسے دیکھ ہی رہا تھا کہ وہ روتی ہوئی نیچے زمین پر بیٹھ گئی میں نے اسے ہاتھ دیا کہا کہ تم چل کر سوفے پر بیٹھو مجھے کوئی جلدی نہیں ہے تم جو کھانا بنا رہی ہو وہ بھی کھائیں گے اور ساتھ تو مجھے اپنی کہانی بھی سنا دینا وہ خوش ہو گئی بولی کہ یہ ٹھیک ہے شاید اسے بھی بھوک لگ رہی تھی وہ بہت خاندانی لڑکی لگ رہی تھی اس نے کھانا بہت نفاست اور سلیکے سے بنایا تھا کچن میں ذرا بھی سبزیوں کے چھلکے نہیں تھے اس نے پرانا گوش نکال کر اس کا پلان کر رہی تھی کھانا اس نے میز پر لگا دیا بڑے سلیکے سے خود بھی تھوڑے چھوڑے نوالے کھانے لگی مجھے بھی ڈال کر دیا میں تو ایک ہی دن میں کوارے سے شادی شدہ جیسا محسوس کر رہا تھا پھر میں نے اس سے کہا کہ وہ مجھے اپنی بات بتائے کہنے لگی اس نشان نے مجھے زندگی میں کہیں کا نہیں چھوڑا میں نے نہا کر کپڑے پہنے تو آپ کو یہ نشان محسوس ہو گیا ورنہ پہلے تو یہ گندگی میں اس قدر ڈوبا ہوا تھا کہ میں خود بھی اسے بھول گئی تھی اچھا ہے کہ یہ میرے جسم سے ختم ہو جائے میں اس نشان کی وجہ سے بہت پریشان ہوں پر یہ نشان کسی اور نے نہیں میرے اببا نے بنوایا تھا اببا کی تو موت واقع ہو گئی ہے ان کے اس نشان نے مجھے بہت زیادہ عذیت میں مبتلا کر دیا تھا لیکن یہ ان کی آخری نشانی بھی ہے اببا کی موت کے بعد میں اس نشان سے بہت پیار کرنے لگی ہوں حالکہ یہ نشان مجھے مصیبتوں میں ڈالنے والی یہ نشان مجھے مصیبتوں میں ڈالنے والی وہ واحد چیز ہے جس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا سنا بیچانی سے پہلو بدلنے لگی جس قبر کے پاس میں بیٹھی تھی وہ قبر میرے بابا کی تھی لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس میں میرا شوہر دفن ہے اس قبر سے میری دو نسبتیں ہیں باپ اور بھائی کی نسبت سنا یہ کہہ کر خاموش ہو گئی میں نے اسے ٹوکا نہیں میں چاہتا تھا کہ وہ اپنی کہانی مجھے خود سنائے میں اسے صبر دستی مجبور نہیں کرنا چاہتا تھا تو اس نے اپنی کہانی شروع کی میں صرف دس سال کی تھی جب ایک تن ابا میرے پاس آئے اور بولے کہ بیٹا میں تمہیں سکول لے کر جاؤں گا میں تو یہی سمجھی تھی کہ وہ مجھے سکول لے کر جا رہے ہیں میں جس جگہ پیدا ہوئی تھی وہ غریبوں کی بستی تھی یہاں پر کوئی سکول نہیں جاتا تھا جب دس سال کے عمر میں ابا نے مجھے سکول جانے کے لئے کہا تو میں اس لئے خوش ہو گئی تھی کیونکہ سکول جانا بڑے فقر کی بات تھی اور تب تک تو میں کافی سمجھتی مجھے اچھے سے پتا تھا کہ سکول جا کر مجھے بہت سارا کچھ سیکھنے کو ملے گا زندگی بدل جائے گی میں تعلیم حاصل کروں گی پر ابا جہاں مجھے لے کر گئے تھے وہ تو سکول نہیں تھا کوئی اور ہی جگہ تھی اس وقت مجھے کسی نے چیک کیا تھا وہ ایک لیڈی ڈاکٹر تھی اس نے مجھے چیک کرنے کے بعد ابا سے کہا کہ یہ بھی بہت چھوٹی ہے کچھ سالوں بعد اسے لے کر آنا پر جب میں سولہ سال کی ہوئی ابا مجھے وہاں لے کر گئے تو وہ لیڈی ڈاکٹر وہاں نہیں تھی اب کی بار ایک لڑکا ڈاکٹر وہاں بیٹھا تھا اس کی عمر یہی کوئی تیس چوبیس سال کے قریب ہوگی ابا نے جب اسے دیکھا تو کہا کہ میں اپنی بیٹی کو کچھ سال پہلے بھی لے کر آیا تھا ابھی اس لیے لے کر آیا ہوں کہ یہ بڑی ہو گئی ہے اس ڈاکٹر نے مجھے غور سے دیکھا اس کی نظروں میں میرے لیے بے پناہ حیرت تھی ظاہر ہے میری خوبصورتی ایسی ہی تھی کہ کوئی بھی دھوگا کھا جائے ابھی بھی میری عمر بیس سمجھ رہے ہیں بس یہی تو میرے حسن کا جادو ہے اسی جادو نے اس ڈاکٹر کو بھی اپنے سہر میں جکر لیا ابا نے اس سے کہا کہ میری گردن پر ایک نشان بنا دے سام کا نشان ابا کب سے بنوانا چاہتے تھے اور کیوں بنوانا چاہتے تھے اس بات کا اندازہ تو مجھے گھر جا کر ہوا مجھے نشان بنواتے ہوئے تقریباً چھ گھنٹے لگے تھے وہ نشان اب میری جلد میں اتر چکا تھا جو بھی دیکھتا اسے یقین نہیں آسکتا تھا کہ یہ نشان بنوانا گیا ہے بلکہ سب یہی سمجھتے تھے کہ یہ نشان میرا پیدائشی ہے اس بات کو مزید پکا اور سچا ثابت کرنے کے لیے ابا نے تو وہ بستی ہی چھوڑ دی ایک دن ابا رات کو ہمیں لے کر نکلے اور ایک دور ایسی جگہ پر آ گئے جو نہ ہی ہم نے پہلے کبھی دیکھی تھی نہ اس کے بارے میں کبھی سن رکھا تھا یہ ایک مکمل طور پر نئی جگہ تھی ابا نے مجھے لال رنگ کی چادر اڑھا دی اب سے تم اسی چادر میں گھوما پھرا کروگی بستی کے چکر لگاؤگی اور ہاں اپنی گردن کو کبھی کسی سے چھپانا مت ہمیشہ اپنی گردن کو نمائع کیے رکھنا میں نے یہ جو نشان تمہاری گردن پر بنوایا ہے یہ بلا وجہ نہیں بنوایا یہ تمہیں امیر عورت بنا دے گا اور تمہاری حفاظت کے لیے بھی ہے کوئی مرد اس نشان کے ہوتے تمہارے قریب نہیں آ سکتا تم محفوظ ہو زندگی بھر کے لیے کوئی تمہارے پاس نہیں آ سکتا تم شادی بھی نہیں کروگی میری بیٹی لیکن تمہیں اس نشان کا فائدہ بہت زیادہ ہوگا جو شخص بھی تمہارے قریب بیٹھے گا اسے تمہاری وقت کا اندازہ ہو جائے گا ابا کی باتوں کا اندازہ مجھے اس وقت نہیں ہوتا تھا اما بھی میرے ابا کو آدھا پاگل سمجھتی تھی کہنے لگیں کہ اس شخص نے جیتے جیت تمہاری زندگی برباد کرتی ہے اب تمہارا شمار نہ زندوں میں ہوگا اور نہ ہی مردوں میں ہوگا باتیں کرتے تھے وہ مجھے یہی کہتے تھے کہ تم دنیا پر راج کروگی پر میں تو ان باتوں سے پریشان ہوتی تھی میرے دل میں تو کچھ اور ہی تھا ڈر اور خوف آنے والے دنوں کا وہ خوف جسے میں نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے ذہن پر سوار کر بیٹھی تھی اب باقی باتیں اب میرے ذہن میں گردش کرنے لگیں ابا نے کہا تھا کوئی تم سے شادی نہیں کر سکے گا تمہارے قریب بھی نہیں آ پائے گا میں تو یہی سمجھتی تھی کہ ابا جو کہہ رہے ہیں وہ بس مجھے بہلانے کے لئے ہے پر اممہ کو بھی ان کی باتوں پر پورا پورا یقین تھا کچھ ہی دن گزرے کہ بستی میں میری شہرت بڑھنے لگی تھی ابا نے میرا نام رکھ دیا ابا نے میرا نام سنہ سے بدل کر دیالی رکھ دیا تھا میں جس کسی کو بھی کوئی چیز دیتی اس میں برکت ہو جاتی تھی ایسا ابا کا کہنا تھا پر رفتہ رفتہ بستی کے لوگ بھی یہ بات ماننے لگے تھے اب تو سپیرے میرے پاس سامپ لے کر آنے لگے تھے میں جس سامپ پر ہاتھ رکھ لیتی وہ فرمہ بردار ہو جاتا پتہ نہیں ابا کے پاس کوئی اور بھی جادو گری تھی یا نہیں بہرحال میری گدن پر بنے نشان کی وجہ سے میں بڑی مشہور ہو گئی تھی بستی کا بچہ بچہ مجھے جاننے پہچاننے لگا مگر جیسے جیسے انسان کے پاس شہرت آتی ہے لوگ جان پہچاننے لگتے ہیں تب ہی لڑکی جب مشہور ہوتی ہے تو اس کے رشتے آنے لگتے ہیں میرا بھی ایک رشتہ بستی میں سے ہی آیا تھا وہ بھی ایک سپیرے کا بیٹا تھا جو مجھ سے بے پناہ محبت کرنے لگا پر ابا کو کہاں میری شادی منظور تھی ابا تو چاہتے تھے کہ وہ میرے اس نشان کی وجہ سے پوری بستی کو ہمیشہ کے لئے بے وکوف بنا کر رکھیں اس دن جو ہوا میں کبھی بھی بھول نہیں سکتی سامری سپیرے کا بیٹا تو جان بوجھ کر میرے پیچھے پڑ گیا تھا میرے حسن نے اسے دیوانہ کر دیا پھر ایک دن جو ہوا وہ ساری بستی کو یاد رہا سامری کا بیٹا پیچھے نہیں ہٹ رہا تھا ابا نے تڑپ تڑپ کر میرے سامنے جان دے دی پر یہ اس کی غلطی نہیں تھی یہ سب کچھ حادثاتی طور پر ہوا تھا ابا کے مرنے کے بعد میں جیب بھر کر روئی تھی میرے آسو نہیں رک رہے تھے رو رو کر میں نے پوری بستی سر پر اٹھا لی سامری کا بیٹا بھی بہت پریشان تھا ظاہر ہے وہ ابا کو جان سے ماننا نہیں چاہتا تھا لیکن ابا کا غم بھی میں کب تک منا تھی ان کی موت کو دو سال گزرے تھے کہ سامری کے بیٹے نے مجھے شادی کے لیے رضا مند کر لیا پر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ ابا نے جو کچھ کہا تھا وہ ایک دن واقعی میں سچ مچ سچ ہو جائے گا سامری کے بیٹے نے تو مجھے شادی کے لیے راضی کر لیا میری شادی میں پوری بستی کے لوگ آئے تھے کیونکہ میں بستی کی سب سے مشہور لڑکی تھی پر جب میری شادی ہوئی تو یقین مانے میرا شہر شادی کی دو دن بعد ہی اس دنیا سے چل بسا پتہ نہیں کیوں پر اس کا جسم زہر سے لیا پڑ گیا تھا شاید ابا کی بات سچ ثابت ہو گئی تھی ابا نے جو کہا تھا وہ سچ ہو گیا ابا نے کہا تھا تمہارے قریب کوئی نہیں آسکے گا تم کبھی شادی نہیں کر پاؤ گی میں نے اور ابا نے تو کبھی ابا کی بات کو سچ نہیں مانا نہ ہی بستی کے لوگ اس بات کو مانتے اور تسلیم کرتے تھے پر میرے شہر کی موت پر سب لوگ ہکا بکا رہ گئے اب سب کے درمیان میری عزت تو بہت بڑ گئی تھی پر مجھے ایسی عزت کا کیا کرنا تھا جس نے میری خوشیاں ہی چھین دیں میرا شہر فوت ہوا تو اسی میری ابا کی قبر کے پاس ہی دفنایا گیا میرا دل بری طرح کام پٹھا تھا میں اسی ایک نشان کی وجہ سے اپنے ابا اور شہر دونوں کو گھو چکی تھی کاش کہ مجھے یہ شہرت نہ ملتی تمہیں ایک معمولی زندگی گزارتی نارمل زندگی گزارتی خوشیاں ہوتی میرے پاس بچے پیدا ہوتے شہر ہوتا خاندان ہوتا پر اب میں کیا ہوں کچھ بھی نہیں بستی میں جاؤں گی تو سب میری قدر کریں گے مجھے ایک ایر معمولی مخلوق سمجھیں گے مگر میں تو ایسا نہیں چاہتی میں تو ایک عام زندگی جینا چاہتی ہوں دیالی کی باتیں سن کر میں پریشان ہو گیا اب وہ تو میرے گھر سے جانا بھی نہیں چاہتی اور میں اسے گھر میں رکھ کر بھی کیا کروں اس نے جو کہانی سنائی ہے وہ تو بڑی ہی خطرناک ہے آپ بتائیں کیا ایسا پہلے کبھی آپ نے سنا ہے کہ ایک عورت لوگوں کے لئے زہریلی ثابت ہو دیالی کی خوبصورتی مجھے بے چین بھی کرتی ہے پر میں اس سے شادی کرنے سے بھی ڈر رہا ہوں اگر آپ کی نظر میں کوئی ایسا واقعہ ہو تو مجھے اس بات کی حقیقت ضرور بتائیے گا کیونکہ میں دیالی سے سچ مجھ شادی کرنا چاہتا ہوں آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لئے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے کہانی سننے کا شکریہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ